ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللہ خیرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدھنک رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج ستائیس اگست دوہزار تئیس کو سندے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون فیفٹی نائن کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر نائن سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے پچھلی دفعہ آیت نمبر آٹھ کے اوپر کنکلوڈ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمارے جو ابباجان ہیں وہ یوسف اور اس کے بھائی کے معاملے میں زیادہ محبت والا رویہ رکھتے ہیں بلکہ ان کی محبت میں ڈوب چکے ہیں اور میں نے اس لفظ کے اوپر بھی بحث کی تھی کہ یہ دولال مبین سے مراد یہاں کھلی گمرہ ہی نہیں ہے بلکہ محبت میں ڈوب جانا ہے اب اگلی آیت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے پچھلے لفظ کے ساتھ تو آیت نمبر آٹھ کا جو آخری لفظ ہے یوں کر کے پڑا جائے گا اگر ہم آیت کو اگلی آیت سے ملائیں گے اور یہ چھوٹی سی نون اس لیے پڑی ہے کہ پریفریبل یہی ہے کہ اسے ملا کر پڑا جائے لیکن آیت کے اوپر اگر وقف کریں گے تو پھر اگلی آیت جب سٹارٹ کریں گے تو پھر یہ چھوٹی نون نہیں پڑی جائے گی کہ اگر کوئی شخص اگلی آیت نمبر نائن پڑے تو اسے یہ پڑے نِقْطُلُّ يُوسُف تو یہ غلط ہوگا یہ نون کا تعلق لفظ مبین کے ساتھ تھا وہ تنمین تھا اور وہ اگلے لفظیں ملے گا تو نون چھوٹی ڈالی جاتی ہے تاکہ جن لوگوں کو عربی سے ناواقفیت ہے تو وہ اسے ملا کر پڑے سورة الملک کے سٹارٹ میں بھی اس طریقے سے ایک چھوٹی سی نون بھی آتی ہے جب آپ وقف کریں گے تو اگلی آیت کو پھر حالتِ رفع میں سٹارٹ کریں گے اُقْطُلُّ يُوسُف کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قتل کر ڈالو يوسف کو تو یہ میں نے آپ کو فرق بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اُقْطُلُّ يُوسف یا تو يوسف کو قتل کر دو اَوِتْ رَحُوْهُ یا اسے پھینک آؤ اَرْضَيْ يَخْلُوْ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيْكُمْ کسی ایسی سرزمین میں کہ وہ تنہا ہو جائے تمہارے باپ کے رخ سے یعنی ان کی توجہ سے ہٹ جائے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور اس کے بعد تم پھر توبہ کر کے نیک قوم بن جانا پتا تو ان کو بھی تھا یہ کتنا غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ ایک بیٹے کو اس کے باپ سے جدا کر رہے ہیں چھوٹی عمر کا ہے ہارڈلی دس بارہ سال عمر ہے اس نے جو تکلیف کاٹنی ہے وہ تو کاٹنی ہے اس کے باپ نے جو تکلیف کاٹنی ہے وہ بھی کتنی تکلیف دے چیز ہے کہ جب وہ باپ آپ کا بھی باپ ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کا قرآن میں حکم ہے انبیاء کرام کی تعلیمات میں حکم ہے تو دل کو تسلیم انہوں نے اس اعتبار سے دی کہ ٹھیک ہے بعد میں ہم توبہ کر لیں گے معافی ہو جائے گی یعنی یہ وہی منٹیلٹی ہے جو آڈ بھی اسی طریقے سے منوان ایکزسٹ کرتی ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کرو بعد میں معافی مانگ لینا تو یہ انتہائی بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ کوئی شخص توبہ کی امید کے اوپر جان بوجھ کر گناہ کرے ایک تو یہ ہے کہ نفس سے مغلوب ہو کر کوئی معاملہ کر لیا ارادہ نہیں تھا کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں تھا تو اس کی توبہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جان بوجھ کے ایک گناہ کرنا اور اس بڑے لیول کا گناہ کرنا پھر اس پہ کہنا کہ توبہ کر لیں گے تو معافی ہو جائے گی تو وہ معافی ہوئی کوئی نہیں ہے آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے اگرچہ اینڈ پہ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف بھی کر دیا لیکن جو انہوں نے ایک غلطی کمائی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ایک ضرب المثل بن گئی تو یہ جب مشورہ لوگ کر رہے تھے تو انہی میں سے ان کے بھائیوں میں سے ایک شخص نے کہنے والے نے کہا انہی میں سے لا تقتلو یوسف کہ مت قتل کرو یوسف کو اسے پھینک دو کسی گہرے کوئے کے اندر تاکہ کوئی راہ چلتا ہوا مسافر کوئی کافلہ گزرے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو یہ کام کرو وہ ظاہر ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ کافلے راستے میں ایسے کوئوں سے پانی بھرا کرتے تھے ریگستانی سفر کے اندر بالخصوص پانی کی ویلیبیلٹی کو انشور کرنا ہے ضروری ہوتا ہے تو ایسے کوئے میں اسے ڈال دیتے ہیں جہاں لوگ پانی کے لیے رکیں اور پھر جب وہ ڈول ڈالیں گے تو یوسف بھی نکل آئے گا اور یوں اس کو وہ ساد لے جائیں گے یہ تو ان کا پلان تھا دوسری طرف اللہ تعالی نے اس کوئے کے اندر ہی جبریل اسلام کو یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا اور چھوٹی عمر میں انہیں تسلی دے دی کہ اب آپ کی اضمائش کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے ایک دن آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو اس کی خبر دے دیں گے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے لیکن بارال اب اسے تقدیرِ الہی سمجھ کے قبول کریں اب یہ پورا پلان انہوں نے کر لیا اور اس پلان کی ایگزیکیوشن کا سٹارٹ ظاہر ہے کہ والد کی اجازت سے ہونا تھا تو اب یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر آئے اپنے باپ کے پاس سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسف انہوں نے کہا کہ اے باجان کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتباری نہیں کرتے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ جبکہ ہم تو اس کے بڑے خیرخواں ہیں ہمارے بارے میں آپ بدگمانی نہ کریں آپ دیکھیں پورا پلان پھر جھوٹ کا ایک سلسلہ شروع ہے اور کس طریقے سے یہ ایک سازش تیار ہو رہی ہے اَرْسِلْهُ مَعْنَا آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجئے قَالَا کَلْكَ دِن يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وہ خوب کھائے پیئے ہمارے ساتھ اور کھیلے کودے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کے نگبان ہیں تو اب یوسف الاسلام کے والد جو تھے یعقوب الاسلام انہیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ حسد کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہ کریں اور جو ایک چانس تھے کہ یہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اسے ایکسیڈنٹل قتل ہی بتانا تھا نا یہ تو نہیں کہنا تھا کہ ہم نے اسے مار دیا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ گم گیا ورنہ تو پھر ان کو کہا جاتا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ساری پوسیبلیٹیز کو ختم کر دیں گے اور کہیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا تو یوسف الاسلام کے والد کو یہ اندازہ تھا کہ زیادہ زیادہ یہ والا معاملہ وہ کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے بھی ان کا اندازہ درست نکلا ہمارے لوگ جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو اس میں سے علم غیب نکال رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو پہلے ہی بتا چل گیا کہ وہ بھیڑیا کھا جائے گا اسے حالانکہ اگلی آیات میں جب انہوں نے آکے بہانہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں سبر کروں گا اس معاملے میں اور باقی معاملات اس طریقے سے چلے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو غیبی خبر دے جب چاہے اللہ تعالیٰ غیبی خبر دے دیتا ہے اینڈ پہ جا کے آپ دیکھیں گے یوسف الاسلام کی طرف سے جب قاسد آیا تو انہوں نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو اگر پیغمبر وقت اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا تو انہیں اس وقت بھی خوشبو محسوس کر کے بتانا چاہیے تھا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو فلانکہ ایک اندر وہ ہے اور مجھے خوشبو آ رہی ہے اس وقت اللہ نے نہیں ان پہ ایکسپوز کیا یہ معاملہ تو علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے اس وقت دکھا دیتا ہے سنوا دیتا ہے یا خوشبو سنگھا دیتا ہے اور جب نہیں چاہتا نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات غم میں مبتلا کرتی ہے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّقْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہو اس حال میں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اپنی سیر و تفریق کے اندر مگن ہو تو مجھے یہ چیز ڈر میں مبتلا کرتی ہے اب دیکھیں کتنی ڈھٹائی ہے کہ جو اندیشہ تھا وہی بہانہ بھی آگے انہوں نے لگایا اور کوئی بہانہ بھی نہیں تھا قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةَ انہوں نے کہا کہ اگر کھا جائے ہمارے بھائی کو بھیڑیا جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں اِنَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ تو پھر ہم تو بڑی خسارہ والے ہیں یعنی یہ انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ اتنی لگے لتھے ہیں سی کہ دس پر آہ اور ساڑھے پر آنوں بیڑیاں کوئی کھا جائیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ پھر جب وہ بڑے اسرار کے ساتھ اپنے باپ سے مانگ کر اپنے بھائی کو لے گئے وَأَجْمَعُوا اور سب کے سب جمع ہو گئے اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ کہ اسے ہم گہرے کوئے میں ڈال دیں گے تو پھر وہ انہوں نے وہ اپنی جو ایک سازش تیار کی تھی وہ کر گزرے تو اس کوئے والی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام اس گہرے کوئے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ تو ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی ان کی تسلی کے لیے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور اپنے بھائیوں کو اس معاملے کی خبر کر دوگے حاضر جو یہ ایک فعل انہوں نے کیا یعنی ان کی سرزنش کروگے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور اس وقت وہ تمہارے اس رتبے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ تم کو ہم کس عالی مقام پر پہنچائیں گے کہ یہ سارے بھائی تمہارے پاس سوالی بن کر آئیں گے اور اس وقت پھر اس حالت میں جب کہ تم ان پر اختیار بھی رکھتے ہوگے تم ان کے برے عمل کے بارے میں انہیں خبر دے دوگے یہ ایک چھوٹی سی بات یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑی ڈھارز تھی کہ انہوں نے پھر آل موسٹ چالیس سال جدائی کے گزارے وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ تو اب یہ ساری انہوں نے حرکت جو کرنی تھی وہ کر دی اور وہ سب کے سب آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت رات کے وقت روتے ہوئے گریہ وزاری کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ رونا تو شرط تھا رو کے ہی منوائے جا سکتا ہے کہ انہیں بھی غم ہے ادر وائز صرف آکے ایک خبر دیتے تو وہ اپنی شکل سے کیسے جسٹیفائی کر سکتے تھے اور یہ ایک ایسا رونا ہے کہ یہ آج تک اسی طریقے سے چل رہا ہے کئی علماء بھی ہیں وہ اپنی جوٹی کہانیاں رو کر پبلک تک پہنچا دیتے ہیں اور رونے پیٹنے کو دلیل بناتے ہیں آنسوں کو دلیل بناتے ہیں اپنے حق پہ ہونے کی حالانکہ حق پہ ہونے کی دلیل آنسوں کے ساتھ رونا نہیں ہے حق پہ ہونے کی دلیل حق پر ہونا ہے قَالُوا یَا أَبَانَا انہوں نے کہا کہ اے باجان اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا وَتَرَكْنَا يُوسُفَعِنْ دَمَتَاعِنَا اے باجان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کھیل کود رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سمان کے پاس چھوڑ دیا فَأَقَلَهُ ذِعْبُ تو اسے بھیڑیا کھا گیا اب اپنے اس جھوٹ میں طاقت پیدا کرنے کے لئے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وَمَا أَلْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا اے ابباجان آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہم سچے بھی ہوں تب بھی آپ نے ہماری اس بات کا یقین نہیں کرنا ظاہر ہے کہ انہیں پتا تھا یہ کتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے میں ہے یہاں پہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر ہم آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم چودویں صدی کے علماء میں اٹھائے جائیں یہ بڑا اپنے پبلک میں سنا ہوگا میرے خیال میں تو چودویں صدی کے علماء جو ہیں وہ برادرانے یوسف سے بھی زیادہ گے گزرے تھے اس حوالے سے ہماری تو پندنویں صدی ہے یہ چودہ سو پنتالیس ہزری چال رہا ہے ہم تو چودویں صدی میں آئے نہیں ہیں چودویں صدی میں وہ علماء ہے جن کے ناموں پہ آج فرقے بنے ہوئے ہیں وہ ہیں یہ چودہ سو پنتالیس کا مطلب ہے چودہ سو مکمل ہو کے پنتالیس سال یعنی پندرویں صدی کے پنتالیس سال گزرے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے یا غلط یقیناً ہے تو سٹوری لیکن اس کے باوجود اس جھوٹی بات کو بھی ہم صحیح ماننے کے لئے تیار ہے کہ واقعی اس سے بدترین مثال کوئی اور دین ہی جا سکتی تھی تو ہم اس جھوٹ کی بھی تصدیق کر دیتے ہیں کہ مثال کی حد تک تو بات ٹھیک ہے سمجھانے کے لئے میرے خیال ہے جو علماء کا طبق ہے انہیں خود اپنے بزرگوں کے اوپر غور و تفکر کرنا چاہیے چودویں صدی کے علماء کے بارے میں جو انہوں نے یہ جھوٹ مشہور کیا ہوا تھا بارل جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا تو اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لئے وَجَاءُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَ مِنْ كَذِبِ وہ لے آئے یوسف علیہ السلام کی کمیز کے اوپر جھوٹا خون لگا کر اب خون زیر ہے وہ انسانی خون تو نہیں تھا کسی بھیڑ بکری کا خون لگایا ہوگا انہوں نے اور اس میں ان سے میس ہینڈلنگ بھی ہوگی جو ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں قرآن میں تو اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ کمیز بالکل صحیح سلامت تھی اگر بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہوتا تو کپڑے کی جو کمیز ہے وہ بھی تار تار ہو جاتی تو وہ ثابت کمیز کے اوپر خون لگا کر آگے تو یہ بات صحیح بھی لگتی ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرآن کے ذریعے پتا چل گیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ جھوٹ گھڑا ہے قَالَ تو آپ نے فرمایا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے آراستہ کر دیا ہے تمہارا یہ کام جو تم نے جرم کیا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ تو میں اس معاملے میں صبر ہی کروں گا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ بازی کی ہے اس معاملے میں میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا یعنی پہممر کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ یہ جھوٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک ازمائش رکھی تھی تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع لائے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ تو وہاں سے ایک کافلہ گزرا فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْ لَا دَلْوَا تو وہ کافلے نے پانی کے لئے اپنا جو ایک پیمانہ تھا یا برتن تھا ڈول وہ لٹکایا رسی کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ جب وہ ڈول لیچے پہنچا تو وہی کے ذریعے یوسو الاسلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو نکالنے کا ہم سبب کریں گے تو یوسو الاسلام اس ڈول کو پکڑ کر یا رسی کو پکڑ کر باہر نکلائے کیونکہ وہ اندھیرہ کون تھا اتنا نظر تو نیچے کوئی لائٹیم گئرہ والا معاملہ تو نہیں تھا انہوں نے تو سمجھا ہوگا پانی اس میں آ گیا ہے یا اتنا وزنی کیوں ہے انہوں نے تو کھینچا اور رسی مضبوط تھی وہ بچے کا وزن بھی اس نے سہار لیا تو جب وہ باہر نکالا تو انہوں نے کہا ہوئے خوش خبری یہ تو ہمیں اتنا خوبصورت بچہ مل گیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک غلامی ملے سسٹم تو چالی رہا تھا اور پلس یہ ہے کہ ان کو ایک خوبصورت غلام مل گیا جس کی قیمت بھی اچھی لگ سکتی تھی وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَ تو انہوں نے چھپا دیا اسے مطائے گران سمجھتے ہوئے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور وہ خوب جو کچھ کر رہے تھے خوب اللہ تعالیٰ جاننے والا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے وَشَرَوْهُ بِثَمَنِمْ بَخْسٍ دَرَاہِمْ دَرَاہِمَ مَعْدُودَةً تو انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حکیر سی قیمت کے عوض وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ اور وہ اسی معاملے میں زہد ہو گئے اور انہوں نے اس کو غریمت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا ظاہر ہے مفت کا مال تھا تو جتنی بھی قیمت مل جائے وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے اچھا قرآن کے اس اسلوب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ چند حکیر داموں کے عوض جو بیچنے کا ذکر ہے وہ اس کافلے کا ہے کہ جس کافلے نے ان کو نکالا اور مصر میں جا کے بیچ دیا ایران والوں نے جو فلم منائی ہے اس میں انہوں نے اس معاملے کو پلٹایا ہے ان کے بھائیوں کی طرف کہ بھائیوں نے اس کوئے کو انڈر ابزرویشن رکھا ہوا تھا اور جب وہ نکلا تو انہوں نے کلیم کیا کہ یہ مارا غلام بھاگ کر آیا ہے اور آپ نے اگر اس کو رکھنا ہے تو تھوڑے سے پیسے ہمیں دیں اور اس کو لے جائیں واللہ والم قرآن سے تو ایسی کوئی بات پتا نہیں چل رہی اور اگر وہ والا معاملہ بھی کر لیا جائے تب بھی اس کے کوئی خلاف والا معاملہ اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے تو کہا اس شخص نے جس نے یوسف الاسلام کو خریدا تھا اہل مصر میں سے اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ اسے خوب عزت اور اکرام کے ساتھ ٹھہراو وہ عزیز مصر تھا یعنی جو بادشاہ تھا مصر کا اس کا آپ سمجھ لیں اسسٹنٹ سیکنڈ جو اس کا وزیر تھا آج کل تو وزیراعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے نا اس زمانے میں بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا تھا جو سب کچھ دیکھتا تھا وہ عزیز مصر کہلاتا تھا اس نے خریدا اسے اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسے ٹھہراو اپنے پاس قریب ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع پوچائے کیونکہ شکل تو غلاموں والی نہیں تھی اور جو بیج رہے تھے انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ لکھنا پڑنا بھی جانتا ہے تو ایک غلاموں سے ہٹ کے ہے تو ہو سکتا ہے ان قریب ہمیں یہ کوئی فائدہ پوچائے او نتخذہو والدہ یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور بیٹا وہ بنانے کے لئے اس لئے تیار تھے کہ اس کی شکل کوئی غلاموں والی نہیں تھی ورنہ یہ ہبشی غلامی عموماً انہی کئی کاروبار ہوا کرتا تھا تو اس کے اوپر کوئی ٹانٹ بھی نہیں ان کو کر سکتا تھا کہ اس کی تو شکلی غلاموں والی ہیں تو انہوں نے دونوں آپشن رکھے اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ بےولاد تھے اسی لئے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک تو ہمارے کام کاج کر دے گا ہمیں فائدہ پوچائے گا نہ بھی ہوا اٹلیسٹ ہم یہ ہے کہ اس کو بیٹا بنا لیں گے وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ اور یوں ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اپنی حکمت سے ایک تمکن اختیار فرمایا ان کے حق میں کہ انہیں ہم نے ایک ایسی جگہ کے اوپر فائز کر دیا کہ جہاں وہ ایکسپیرینس بھی گین کر سکتے تھے ان کی رہائش کا بنوبس بھی ہو گیا سب سے بڑے وزیر کے گھار میں رہنا تو ظاہر ہے کہ وہ بھلے کوئی بچی کچھ ہی خوراک ہو لیکن ایک اچھی خوراک اور پھر وہاں پہ جتنی میٹنگز ہوتی تھی اس میں وہ کھانا سرف کرتے تھے اور یوں ان کا انٹریکشن بھی باقی وزارات سے رہتا تھا سیکھ گئے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں ایک تمکن اختیار کر دیا وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تاکہ ہم انہیں سکھا دیں بات کی گہرائی کا علم یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ اور بال لوگوں نے اس کا خوابوں کی تعبیر کا ترجمہ کر دیا حالانکہ خواب کا تو یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے معاملہ فہمی سکھا دیں ظاہر ہے کہ جب اتنے ایکسپیرینس لوگوں میں رہے گا سب سے بڑی سیولیزیشن تھی اس وقت کہاں بددو لوگ شام کے رہنے والے اور کہاں مصر کے لوگ تو ان کے لیے ایک علم سیکھنے کا بھی ذریعہ ہو جائے گا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِ اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کے اوپر غالب ہے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے اور ان اکثر لوگوں میں یوسف الاسلام کے بھائی بھی شامل ہیں انہوں نے کیا برائی سوچی اپنے بھائی کے حق میں اور اللہ تعالیٰ نے اسی شر میں سے کتنا بڑا خیر ان کے لیے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ اومن کرتا ایسے یہ کہ مردے میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے وہ تو کنگلوڈ کر بیٹھے تھے اپنے بھائی کو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا معاملہ کیا کہ مستقبل میں انہیں مصر کی سب سے کی پوسٹ کے اوپر بٹھا دیا بعد میں اسی عزیز مصر کی پوسٹ کے اوپر یوسف الاسلام آگئے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے آتَيْنَاهُ حُکْمٌ وَعِلْمَا تو ہم نے انہیں حکم اپنی طرف سے اور علم اطا فرمایا یا حکم سے مراد ہے نبوت اور علم اطا فرمایا خوابوں کی تعبیر کا بھی علم اطا فرما دیا معاملہ فہمی بھی اور ایکسپیرینس سے بھی انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا وَقَذَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اور یوں ہی ہم جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو جو صبر کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو وقتی طور پر تکلیف آتی ہے پھر دیکھیں کہ ایک آسانی والا معاملہ ہو گیا ان کے لیے صرف ایک جدائی والا ایشو تھا باقی تو ان کی زندگی پہلے جو ایک تکلیف کی زندگی تھی ایک گھڑریوں والی زندگی جس میں آپ اتنی تکلیف سے دوت کی روٹی حاصل کرتے ہیں اس سے اگر آپ کمپیر کریں تو یہ اسی طرح سے جس طرح یہاں غریب علاقے سے کوئی شخص یورپ اور امریکہ میں جا کے سیٹل ہو جائے اور ہر طرح کی نعمت اسے دستیاب ہو جائے تو یوسف الاسلام کے لیے یہ والا معاملہ تو آسان ہو گیا اور اس کی وجہ سے جدائی کا غم سینہ بھی آسان ہو گیا جبکہ انہیں یہ تسلیم بھی دی گئی تھی کہ یہ جدائی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی تو ایک آسانی والا معاملہ ان کے لیے ہو گیا لیکن یہ اس وقت تک ابھی جو دس سال کی قید ان کا انتظار کر رہی ہے وہ ان کو نہیں بتا اتنی بھی کوئی آسانی نہیں ہوئی ہے بارالاللہ تعالی نے ان کو ان تمام تکلیف سے گزار کے ایک بڑے منصب کے لیے مبوس کرنا تھا تو پھر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور بہلانے پھسلانے لگی وہ عورت جس کے گھر میں وہ تھے یعنی وہی جس نے ان کو بیٹے کی طرح پالا تھا اس پہ ایسا شیطان سوار ہوا کہ اس نے یوسف الاسلام کو برائی کی طرف بلایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ اور اس نے تمام دروازے بند کر دیئے وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ تو اس نے کہا کہ تم میری اس خواہش کو پورا کرو قَالَ مَعَادَ اللَّهِ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی بنا میں آتا ہوں اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَثْوَایَ بے شک میرا جو رب ہے وہ میرا محسن ہے اس نے مجھے بڑی عزت دی ہے آئیہاں رب سے مراد سورہ یوسف کے اسلوم میں جو رب آ رہے ہیں وہ مالک کے لیے آ رہے ہیں آگے بھی چل کے رب کا لفظ آئے گا مالک کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں بے شک جو میرا مالک ہے یعنی تیرا خامن اس نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے وہ میرا محسن ہے میں اس کے ساتھ غداری کیسے کر سکتا ہوں اور اگر یہ ربی سے مراد آپ اللہ کی طرف لے جائیں تب بھی درست ہے دونوں باتیں بے ایک وقت درست ہیں لیکن اکثر جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ربی کی زمیر لٹائی ہے اس کے خامن کی طرف اس عورت کے خامن کی طرف جو کہ یوسف الاسلام کا مالک بھی تھا بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی فلا نہیں پاسکتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اور بے شک اس عورت نے برائی کے ساتھ قصد کیا اس کا یوسف کا وَهَمَّ بِهَا اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا لَوْ لَا اَرْرَعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یوسف الاسلام بھی برائی کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ سپیشل ان کی پروٹیکشن نہ کرتا اور دوسرا مرزانہ طور پر یوسف الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دکھائی جس کی وجہ سے وہ اس برائی سے بچ گئے ظاہر ہے کوئی سبب تو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہوتا ہے وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ انہیں حضرت یقوب علیہ السلام کی شکل دکھائی گی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا یا این ممکن ہے جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوں اور انہوں نے ان کو گائٹ کیا ہو یا جس طریقے سے وہ ایران والوں نے فلم میں فلم آیا کہ وہ عورت جو ہے انہیں شیطان کی نظر آنے لگی یعنی وہ شکل اس کی شیطان والی انہیں دکھنے لگی تو یہ ایک بہت بڑی ایک ان کے لیے ابزرویشن تھی برل کوئی بہت غیر معمولی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روشن دلیل ہم نے ان کو دکھائی ہے کوئی وہ کوئی بھی دلیل ہو سکتی ہے اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس عورت کے فتنے سے بچ گئے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ عورت جو اس کی ماں تھی مو بولی ماں تو تھی اور اس عورت کو بھی دیکھیں کہ اس نے بچوں کی طرح جس لڑکے کو پالا اس کے ساتھ وہ برائی میں مبتلا ہونے والا معاملہ اس کو شیطان نے اکسایا اس لیے اسلام نے مو بولے ماں بیٹے بہن بھائی کا رشتہ نہیں رکھا ہوا سیدھی سی بات ہے وہ اس میں اس طرح کے چانسز ہو جاتے ہیں جب تک کہ محرم والا رشتہ نہ ہو یہ دلیل ہم نے اس لیے دکھائی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس طریقے سے دور کر دیں یوسف سے وہ برائی اور بے ہیائی کے کام کو بے شک وہ ہمارے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے ایک تھے یہ لفظ ہے مخلص دو لفظ ہیں عربی میں ایک ہے مخلص جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مخلص کہتے ہیں بڑا خالص ہے یہ بندہ اخلاص شو کرنے والا ہر مسلمان کی مؤمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مخلص ہو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کریں کمیٹمنٹ شو کریں کمیٹڈ ہو لیکن انبیاء ہوتے مخلص اس سے بھی آلہ درجہ کی ڈگری کہ وہ تو اللہ کے لیے کمیٹڈ ہیں یہ اللہ انہیں اپنے لیے چن لیتا ہے تو وہ زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے مخلص یہ زبر اور زیر سے زمین و اسمان کا فرق ہو جاتا ہے مخلص رب کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والا مخلص جس سے اللہ اپنے لیے خود خالص کر لے یہ تو آلہ درجہ ہے انبیاء تو مخلص ہوتے ہیں مرشد رشد و ہدایت دینے والا مرشد جس کو رشد و ہدایت دی جائے یعنی وہ پیسیف کا یہ ایک سی کا آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مرشد ہیں اور ہم نبی کے مرشد ہیں ہمیں انہوں نے ہدایت دی اور وہ ہمارے ہادی ہیں اب یہ مرشد اور مرشد کا اتنا فرق ہے پنجابی میں تو چلے چل جاتا ہے مرشدہ دیدار وے باہو وہ مرشد کہہ رہے ہوتا ہے لفظ مرشد ہے اس طریقے سے نبی الاسلام کے لئے بھی یہ نارے جب لگاتے ہیں سیدی مرشدی یہ لفظ مرشدی بولا جائے گا مرشدی نہیں بولا جائے گا لیکن یہ کیا بولتے ہیں سیدی مرشدی جن کو ہم نے ادائے دیوئی ہے نعوذہ بللہ یہ الٹ ترجمہ ہو جاتا ہے پھر جواب میں وہ کہتے ہیں یا نبی یا نبی اس کے جواب میں ہونا چاہئے امتی امتی تو نعرہ ہی غلط بنایا ہوا ہے یا نعرہ درستہ اس کی پروننسیشن انہوں نے غلط کر دی سیدی مرشدی سید کے نیچے بھی زیر اور مرشد کے نیچے بھی زیر تو یہ مخلص اور مخلص وَسْتَبَقَ الْبَاب اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف وَقَدَّتْ قَمِيْسَهُ مِنْ دُبُورِ اور اس عورت نے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ان کا کرتا پھٹ گیا وہ پھار ڈالا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَاب اور بس اسی حالت میں دروازے کے پاس اس کا خامند عورت کا آ گیا اب چور تو اس کا پکڑا گیا تو اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام اس کی بیوی کی شکایت اسے کرتے جائرہ ان کا کریکٹر تو تھا اپنے مالک کے سامنے تو ان کی بات بھی سنی جاتی لیکن اس کی عورت نے جھوٹا بہانہ کیا اور کس طرح اس نے الفاظ استعمال کیے قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِأَحْلِكَ السُوءًا اِلَّا اس نے کہا کہ بتاؤ جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سزا یا بدلہ جزا جب نیگٹیب معنوں میں لیا جائے گا تو وہ پھر بدلے کے معنوں میں ہوگا اور اگر پوزٹیب معنوں میں ہو تو انعام کے معنوں میں عربی میں دونوں کے لئے جزا کا لفظ تو اس کا بدلہ یا سزا سوائے اس کے کیا ہوگی اِلَّا اَيْنْ يُسْجَنَا اَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے اب اس نے تو اپنا مقدمہ پہلے سامنے رکھ دیا بارال وہ شریف انسان تھا اس نے صرف اپنی بیوی کی بات کے اوپر اکتفا نہیں کیا یوسف الاسلام کی بات بھی سنی قولہ یوسف الاسلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی یہ جو کچھ بول رہی ہے تو جھوٹ کہہ رہی ہے بلکہ اسی نے مجھے اپنی طرف بلانے کی اور بہلانے کی ناکام کوشش کی تھی تو انہوں نے بس اتنا مختصر جملہ بولا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اس نے کوشش کی تو اللہ تعالی نے غیبی مدد کی یوسف الاسلام کی وَشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ اَحْلِهَا تو ایک گواہ نے جو کہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا خامند کے رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے تو عورت نے کہاں ماننا تھا تو بائی چانس وہاں پہ کوئی اسی عورت کا قریبی رشتہ دار تھا جو کہ حمایتی تھا اس عورت کا ان رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار موجود تھا اللہ تعالی نے کوئی ایسا غیبی معاملہ کیا تو وہ بول اٹھا اس نے ایک علمی بات کی جو بلکل منطقی تھی کہ یہ طریقہ ہے جج کرنے کا اس زمانے میں تو سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہوتے تھے اور باقی معاملات اس طریقے سے تو نہیں ہوتے تھے کہ کوئی کاؤنٹر ویریفکیشن کی جا سکے ایران والوں نے ویسے فلم کے اندر یہ فلم آیا ہے کہ وہ کوئی ایک شیرخار بچہ تھا نیو مون بیبی تھا جو بول بھی نہیں سکتا تھا تو وہ بول اٹھا اور اس نے یہ بات کی جو اگلی بات رپورٹ ہوئی ہے اللہ کی قدرت سے یہ بائید نہیں ہے لیکن یہ اتنی غیر معمولی بات تھی کہ قرآن میں رپورٹ ہونی چاہیئے تھی موجزے کے طور پر کہ شیرخارگی میں بچہ بولا ہے جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے ہیں تو اللہ تعالی نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقع ہے جو قانون قدرت کو توڑنے والا ہے موجزہ ہے تو یہ بھی موجزہ ہونا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اس کے بعد تو وہاں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیئے تھا کہ یوسف علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے اور وہیں سے ان کی دعوت کا آغاز بھی ہو جاتا سب سے پہلے تو عزیز مصر ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی اس سے لگتا ہی یہ کہ وہ کوئی سیانہ آدمی تھا سمجھ دار کوئی سینی آدمی تھا جس کے پاس اکل و دانش تھی اور اس نے مشورہ دیا ابنا اس نے کہا کہ انکانا قمیسوہو قد من قبل کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے کیونکہ این ممکن ہے کہ ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہو تو عورت اپنی عزت بچانے کی خاطر سامنے سے ظاہر ہے اس کی قمیز پکڑے گی اور پھاڑ دے گی یہ لوجیکل چیز تھی فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْقَاذِبِينَ تو پھر وہ عورت جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں ہے اگر وہ یہ بات کر رہا ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرْ اور اگر قمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ تو پھر سیدھا اشارہ ہے کہ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کیا اور اس عورت نے اسے اپنی طرف کھینچا ہے یہ لوجیکل بھی ہے کہ اسی قسم کا ہی کوئی معاملہ فٹن بیٹھتا ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرْ اور اگر یہ پیچھے سے کمیز پھٹی ہوئی ہے فَقَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ السَّادِقِينَ تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے دیکھیں واقعی کوئی سینئر میمبر تھا کہ جس نے سٹارٹ یوسف الاسلام کو جھوٹا کہنے سے کیا ہے پہلے وہ پوسیبیلیٹی بیان کیا ہے جس میں یوسف الاسلام جھوٹے تھے اور پھر وہ پوسیبیلیٹی بیان کیا ہے جس میں یوسف الاسلام سچے تھے اور دوسری اس نے سمجھداری یہ کی ہے کہ اس نے اس کی بیوی کو ڈریکٹلی جھوٹا یا سچا نہیں کہا بلکہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے لیکن یوسف الاسلام کے لئے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ جھوٹوں میں سے ہے اور اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ سچوں میں سے ہے پس جب عزیز مصر نے اس کی کمیز کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو اسے سمجھ آگئی سمجھدار تھا ہٹ درم نہیں تھا اس نے اپنی بیوی کی سائیڈ بھی نہیں لی سچائی کیلئے کھڑا ہوا ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں انصاف کے اوپر ہی چال رہی تھی بے دینی کے باوجود انصاف اور عدل کی وجہ سے یہ تو کامیاب تھی تو جب اس نے دیکھا کہ کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو قال کہ یہ تم عورتوں کا ہی فریب ہے اور بے شک تم عورتوں کا مکرو فریب انتہائی خطرناک ہوتا ہے وہی یعنی فوراں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا آنسو نکل آنا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے چیہو بغار کرنا شروع کر دینا بہانے بنانا شروع کر دینا تو یہ عورتوں کی ایک اللہ تعالیٰ نے خوبی میں کہوں گا کہ خامی نہیں کہوں گا خامی تو آخرت کے پانٹ اپ یو سے ہے دنیا میں تو ایک خوبی ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہونے کے لیے اس طرح کے راستہ اختیار کر لیتی ہیں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم عورتوں کی جو فریبکارانہ چالے جو ہے وہ بڑی پونچی بھی چالے ہوتی ہیں یوسف اور پھر عزیز مصر نے یوسف الاسلام سے کہا اعرض عنہذا تو تو ایک اچھا انسان ہے اس معاملے کو جانے دو یعنی یہ جو گھر کے اندر معاملہ ہوا ہے یہ پردے میں ہی رہے تم نے باہر کسی سے بات نہیں کرنی اس معاملے کو یہیں دفن کر دو ظاہر ہے کہ کتنی تو اس نے اپنی بیوی کو فیور دی کہ اسے سزا نہیں دی نراز تو ہوا ہوگا فلم میں تو انہوں نے دکھایا کہ وہ مرتے دم تک پھر نراز ہی رہا ہے بس ضرورتا نہیں گفتو کرتا تھا اور یہ ریالٹی بھی لگتی ہے اسی طرح ہی ہوا ہوگا کہ ایک عورت کو اتنی عزت سے رکھا ہو اتنی بڑے منصب کے اوپر اور پھر وہ اس قسم کی حرکت کرے اور اپنی بیوی سے اس نے کہا وَسْتَغْفِرِي لِذَمْبِك کہ تُو اپنے غراء کی معافی مانگ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ بے شک تو ہی قصور واروں میں شامل ہے اب یہ گناہوں کی معافی کوئی اللہ سے مانگنے والی نہیں تھی یا شاید کوئی ٹوٹی پوٹی فارم میں ان کے جو دیوتاں ہوں گے پلس یہ ہے کہ غوکولی باد والا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے انصاف کا تھا این ممکن ہے اس نے یہ کہا ہو کہ تم یوسف سے معافی مانگو اپنے اس گناہ کی جو تم نے اعزام لگایا اب یہ معاملہ تو گھار کے اندر ہوا لیکن خبر لیک ہوگی جس طرح آج کل ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں اور وہ خبر کس طرح لیک ہوئی ہوگی یقینا یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی اور عزیز مصر نے بھی نہیں کی ہوگی اور اس عورت نے بھی نہیں کی ہوگی کیونکہ باہر سے لوگوں نے پھر باتیں کرنی تھی کہ یہ اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہی ہے یہ بھی ایک گالی پڑھنی تھی اس کو تو گھار میں جو کام کرنے والی ہیں ان کے ذریعے خبر لیک ہوگی ظاہرہ وہ گھار کے اندر سنتی ہیں اور پھر وہ خبر جو لیک کرتی ہیں جس کو بھی بتاتی ہیں ساتھ کہتی ہیں کہ اگیا نہیں دسنا اور یوں کرتے کرتے خبر پھیل گئی اور یہی سین انہوں نے فلم آیا اس میں اور یقینا یہی فٹن بیٹھتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةٌ اور کہنے لگیں اس شہر کی عورتیں امرات العزیز جو عزیز مصر کی بیوی ہے تُرَاوِدُ فَتَاحَ عَنْ نَفْسِ وہ تو اپنے نوجوان غلام کو اپنے نفس کے لیے ورگلانا چاہتی تھی اور یہ وہ ٹانٹ کے طور پر بات کر رہی ہیں کہ دیکھو کتنی گئی گزری ہے کہ اس نے یہ برائی والا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنے غلام کے ساتھ کی ہے قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا بے شک غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اِنَّا لَنَرَوْهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينَ یہ تو بالکل ہی گئی گزری ہے گمرائی میں ڈوب چکی ہے اب یہاں پہ گمرائی میں ڈوبنا یہ نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی گناہ کے طور پر یعنی ایک ہماری جو نومز چل رہی ہیں معاشرے کی اس کے اعتبار سے تو مطلب ہے اتنی گئی گزری ہے یہ یہ ان معنوں میں ہے اب ظاہرہ عورتوں کی چالیں تو پھر ہے نا آپ دیکھیں نا وہ عورت کیسی چال چلتی ہے ان کے ساتھ فَلَمَّا پَسْ جَبْ سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنْ اس قسم کی مکرانہ جو باتیں تھی وہ سنی اس عورت نے کہ اچھا یہ میری بخیلیاں کر دیئے بھی ہیں پجابی میں کہتے ہیں میری قیبت کر رہی ہیں اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنْ تو اس نے سب کی طرف پیغام بھیجا وَأَعْتَدَتْ لَهُنْ نَمُتَّقَعَ اور اس نے ان کے لیے ایک بقاعدہ مسندیں ارینج کی آپ سمجھ لیں کوئی ڈینر پارٹی یا کوئی لانچ ارینج کیا اس زمانے میں یہ معاملات ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں اس نے عام مصر کی عورتیں تو نہیں بلائی ہیں جو حکومتی لیول کے جو چھوٹے وزیر تھے ان کی بیویوں کو اس نے مدو کیا سبائی وزیر یا وفاقی وزیر تو ان کے لیے اس نے مسند تیار کی وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَ اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے ایک چھوڑی دے دی وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنْ اور پھر یوسف کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا آنا جانا باہر نہیں تھا بڑے بڑے محل تھے تو انہوں نے اس کو اندر ہی سارا کچھ پرورشفالہ ماملہ کیا اور یہی انہوں نے ویڈیو میں دکھایا ہے وہ تو پورے پورے سیڈیز آباد تھے تو عورتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے تو اس محفل کے اندر یوسف علیہ السلام کو بھلایا ظاہر ہے غلام تھے انہوں نے آرڈر تو قبول کرنا تھا فَلَمَّا رَعَيْنَهُ تو جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی طرف ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے خوبصورت بھی تھے پھر ان کے ایک چہرے کی وجہت تھی اکبرناہو تو انہوں نے اس کو بہت بڑا خیال کیا وَقَطْطَعْنَا أَيْدِيَهُن اور بس اسی کشم کشم میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں یعنی زخمی کر لیں یہ نہیں ہے کہ انگلیاں کاٹ دیں یہ نہیں اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک مختصر بات کر رہا ہے اس میں فیلنگ دی بلینکس ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ سیب دیئے کھانے کے لیے پیش کیے اور چھوڑیاں ان کے ہاتھوں میں دی بس این اس لمحے میں جب وہ سیب کاٹ رہی تھی کاٹنے کے دوران ظاہر ہے وہ چھلکہ اتار رہی ہوں گی یوسلس نام جب آئے تو ان کی طرف متوجہ ہوئیں وہ عورتیں تو وہ کاٹتے ہوئے اس میں ایسی متوجہ ہوئیں کہ ان کے ہاتھوں کا بھی کوئی پورشن کاٹ گیا جس طرح ہمارے ڈاٹر سار صاحب استاد کہا کرتے تھے کہ این ممکن ہے کہ کسی عورت کا ہاتھ زخمی ہوا اور یوسف علیہ السلام چونکہ غلام تھے وہ اس کی مرم پٹی کرنے کے لیے اس کے قریب ہوئے ہو تو باقی عورتوں نے جانبوچ کے ہی وہ اپنے ہاتھ تھوڑے تھوڑے کاٹ لیے ہو توجہ حاصل کرنے کے لیے جس طرح گھر میں بھی بچوں سے بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اگر کسی بچے سے دوسرے بچے کو زخم لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہت زخم لگا لیتا ہے مظلوم بننے کے لیے یہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہے بارال کچھ بھی ہوا ایک ایکسٹرانڈری واقعہ تھا باقیوں کے بھی ہاتھ زخمی ہو گئے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهُ تو وہ تاجب میں انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے مَا حَاذَا بَشَرَا یہ تو انسان نہیں لگتا انہاذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو نہیں مگر کوئی بہت معزز فرشتہ یہاں جو اللہ کا لفظ آیا ہے یا فرشتے کا ذکر ہے اس سے مراد کتن یہ نہیں کہ وہ اللہ میں یا فرشتوں میں ماننے والے تھے جو ایک محاورتن باتیں چل رہی ہوتی تھی جس طرح ہم دیکھیں ہمارے ریلیجن میں کئی دیوتا کا کونسپٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی جب صحافی ذرات گفتگو کرتے ہیں تو کسی پولٹیکل لیڈر کا ذکر کرتے ہوئے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو دیوتا بن رہا ہے یہ تو محاتمہ ہے حالانکہ یہ کونسپٹ تو ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے لیکن چونکہ محاورتن چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے زمینی خدا یہ ٹرم بھی بولی جاتی ہے طاقتور لوگوں کے لیے تو اس طرح ہی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ محاورتن بساوقات دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی اس زبان میں آگئی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی ایسی ہمیں تفصیلات نہیں ملتی کہ وہ خدا کے ماننے والے تھے یا نہیں تھے اس کے اُلٹ ضرور ملے گا جب یوسف علیہ السلام جیل میں جائیں گے اور وہاں دعوت توحید رکھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ جو بت تم نے گھڑ لیے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی تو این ممکن ہے ان کا بھی وہ یقیدہ ہو کہ اوپر ایک خدا ہے باقی یہ چھوٹے چھوٹے جو آلیاں ہیں جن کے بت بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے دیوتاں ہیں گارڈز ہیں اس قسم کا ہی ان کا کونسپٹ ہو تو اس کونسپٹ میں بڑے خدا کو اللہ کہا جائے اور اسمانی کوئی مخلوق ہے اس کے لیے فرشتے کی ٹرم ہو تو اس اعتبار سے چل رہی ہو بارال توحید وہاں اس فارم میں موجود نہیں تھی وہ وہی بت پرستی کے اقائد و نظریات تھے جو اگلی قوموں میں اگزسٹ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے ان کی تطہیر کرتا تھا ایتھیس نہیں تھے خدا میں بلیو کرنے والے تھے وہ بارال وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں ایک توحید کا ایک معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان لگتے ہی نہیں ہے یہ تو ایک مقرب فرشتہ ہے قالت اب تو موقع مل گیا عزیز مصر کی بیوی کو جس کا نام زلیخہ رپورٹ ہوا ہے تورات کے اندر فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِي فِيهِ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے بلامت کر رہی تھی تو دیکھ لو تمہاری حالت کیا ہوئی ہے کہ ایک دفعہ دیکھا ہے تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور میرے تو یہ گھار میں رہتا ہے یعنی وہ اپنے گناہ کو ابھی بھی جسٹیفائی کر رہی ہے اپنی اس بغاوت کو اور دیکھیں اگلی دلیری وَلَقَدْ رَوَتُّهُ عَنْ نَفْسِ میں نے اسے بہت کوشش کیا ہے اپنی طرف بلانے کی فَسْتَعَسَمْ لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے ہے بڑا پکا ہے یہ کنہ ہے یعنی وہ تو اس کو برائی کے طور پر ذکر کر رہے ہوں گے کوئی تعریف کے لیے نہیں کیا کیونکہ اگلے الفاظ دیکھیں وَلَاِلْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اگر اس نے وہ کام نہ کیا برائی کا جس کی طرف میں اسے مائل کر رہی ہوں لَا يُسْجَنَنَّ تو میں ضرور اسے قید میں ڈلوا دوں گی یہ قید میں ڈلوا دیا جائے گا وَلَا يَكُونَمْ مِّنَ السَّاغِرِينَ تو یہ ضرور ہو جائے گا چھوٹے لوگوں میں بے آبرو لوگوں میں ضریل و خار ہو جائے گا یعنی وہ ہی سمجھتے تھے جب آپ کسی کو جیل میں ڈلوا رہے ہیں تو اسے جیل ہوگی تو مراد یہ کہ مجرم ہے تو یہ کام میں اس کے ساتھ کروں گی یعنی وہ ابھی تک اپنے ان معاملات سے پیچھے نہیں ہٹی اور اپنی اسی ڈھٹائی کے ساتھ اسی برائی کے اوپر قائم ہے اب اس نے تو اپنا پورا پلان کیا ہوا تھا کہ میں اس صورت میں جب یہ میری بات نہیں مانے گا اسے جیل میں ڈلوا ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا بھی پلان تھا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ بات کلک کی کہ اس وقت اس عورت سے جان چھڑانے کا ذریعہ اب قید خانہ ہی ہے تو پھر انہوں نے اگلی آیات میں آئے گا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بجائے اس کے کہ میں اس برائی میں مبتلا ہوں نے کی عزیز ہے اس چیز سے کہ میں برائی میں مبتلا ہو جاؤں اور تیرا باغی ہو جاؤں دیکھیں انہوں نے گناہ سے بدکاری سے بچنے کے لیے تکلیف برداشت کر لی عموماً آپ کو نیک کام کرنے کے لیے ایک تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کہ ایفٹ پوٹ کرتے ہیں برائی سے بچنے کے لیے آپ کو صرف ارادہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا مثلا نماز ایک دیکھی کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے مسجد میں جانا پڑتا ہے اور اقین جتنے ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں لیکن گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا صرف ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے گالی موں میں آئی بھی یہ غصے کی ورحہ سے آپ فیصلہ کرتے ہیں میں نے نہیں نکال لی تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹر کام نہیں کرنا پڑتا لیکن دیکھیں پیغمبروں کو برائی سے بچنے کے لیے نو سے دس سال کی قید کاٹنی پڑ رہی ہے تو دیکھیں انہوں نے پھر اپنا آپ منوایا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو رتبے دیتا ہے تو پھر اس پہ ازمائشیں میڈالتا ہے یہ بڑا پوائنٹ کا نکتہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے انہیں نو سے دس سال جیل میں کاٹنے پڑے ہیں حالانکہ گناہ سے بچنے کا تو انام ہونا چاہیے دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں یہاں گناہ سے بچنے کے لیے انہیں ایک سزا گاٹنی پڑی اور یوسف الاسلام کی بھی کتنی بڑائی ہے کہ انہوں نے اس گناہ کی سنسیٹیوٹی کو سمجھا کہ میں گناہ سے بچنے کے لیے اگر تکلیف بھی مجھے اٹھانی پڑتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا کوئی کام نہ کروں میں یہ تکلیف برداشت کروں یہ نو دس سال تو آپ امیجن نہیں کر سکتے ایک جوان شخص کی جوانی کا گولڈن پیریڈ اور کوئی غلط کام بھی نہیں کیا غلط کام سے اپنے آپ کو بچایا اس کی صدا کٹنی پڑ رہی ہے اور اس زمانے کی جیل میں آج کلی جیل کٹی جاتی اور جس طریقے سے پھر انہوں نے وہ یوسف الاسلام سے متعلقہ جو فلم بنائی ہے پندالیس اکسات میں جو ڈراما سیریل ہے اس میں جو انہوں نے وہ تکلیفیں دکھائیں ہیں وہ دیکھ کے ہی انسان پسیج جاتا ہے حالانکہ انہوں نے تو چند ایک سین فلم آئے ہیں ان کی تو زندگی کے نو سے دس سال کیونکہ بدع سینین آیا ہے ایک ایک دن سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک اور رات پوری کس تکلیف میں انہوں نے کٹی ہوگی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اس مورڈن دور میں جہاں جیل خانوں میں پنکھے بھی لگے ہوتے ہیں باقی فسیلٹیز بھی کھانا بھی ملتا ہے وہاں پر بھی اگر سورج کی روشنی نہ آئے دن رات کا آپ کو پتا نہ چلے تو انسان وقت سے پہلے بوڑا ہو جاتا ہے اور کیا اس کے اوپر گزرتی ہے اور وہاں پر جب سیکنڈ جو سب سے بڑی پوسٹ ہے عزیز مصر اس کی طرف سے وہ بندہ ریفر ہوا ہو جیل خانے میں تو چھڑانا اس کو کس نے ہے سب سے بڑی پوسٹ کی طرف سے وہ ریکمنڈ ہوا ہے جیل خانے کے لئے تو پھر اللہ طرح نے ان کو اس تقلیف سے گزارا آلٹیمیٹلی اور خود انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ٹھیک ہے مجھے جیل کی زندگی منظور ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ آیات کور کریں گے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ